پوچھے گئے سوالات میں سے بھی شہر افضل مروت جو وہ کل کر بولے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو پورسکل پرسن سے جو وہ ہٹایا جائے گا وہ دوسرا سوال جب ان سے کیا گیا کہ جب جسے بھی خان صاحب سے کسی نے ملاقات کرنا ہوتا ہے تو وہ پہرس جو وہ شہر افضل مروت کے پاس ہوتا ہے وہ جو لیمٹ وغیرہ یا انہوں جو کچھ لکھنا ہوتا ہے جو کچھ ان کے دستخط ہوں گے ان کے سائن کے بعد وہ لوگ میمہ خان کے ساتھ ملاقات کر سکے ہیں تیسری بات ہے کہ آپ کی جو سوشل میڈیا کی ٹی میں اس کو بھی لیمٹ آئیز کیا جائے کیونکہ ابھی تک جو آپ دیکھتے ہیں کہ شہر افضل مروت کیا جو میڈیا ٹی میں اچھا ایکٹیو ہے پروپوسٹس وغیرہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کی ضرورت ہے تیس ہزار چالیس ہزار لوگوں کی ضرورت ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے اسلام آباز میں کام کر سکے تو یہ شہر افضل مروت کا جا جواب ہے سب سے پہلے تو میں واضح کر دوں کہ نینہ نے افشلت دوڑ گولا جاتا ہے میرے حوالے سے ایک فیصد وہ بات ہوتی ہے جس کو بگاڑ کے پریزنٹ کیا جاتا ہے اور بکیسمتی سے آرٹھ فرول کے الیکشن کے بعد جو ہم لوگ باہر آئے ہیں یہ جونلر گراؤن کی عادتی اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے خلاف بڑا مومنٹم بنا ہے سوشل میڈیا پہ کمپین ہو رہی ہے اور میں بار بار سب کو کہہ چکا ہوں کہ میرا کیس سے مقابلہ نہیں ہے ہم سب نے مل کے پارٹی اور خان کے کاس کو سر کرنا ہے لیکن جو پارٹیوں کی اندرونی سازشیں ہیں اور سیاست ہیں جس کو میں کبھی سر رہی نہیں ہوں کسی بھی پارٹی میں اور نہ میں اس پر بلیو کرتا ہوں نہ میں کسی گروپن کی سیاست کرتا ہوں یہ جو آج آپ نے بات کی جی لی فوکل پرسن یہ جو آج خان صاحب نے ایڈ کیے ہیں وہ ان ایڈیشن ٹو پریویس پرسنز ہیں میرے نیازی صاحب میرا اور بریس رکورت صاحب کا خان صاحب نے خود کیا تھا ملاقات کیلئے لوگوں کے نام دینے ہیں اس کیلئے فوکل پرسن ہے اور چھے لوگ خان صاحب سے مل سکتے ہیں آج پتا چلا کہ چھے ہی فوکل پرسن یعنی ایک شخص ایک کا نام دے سکتا ہے وہ اپنے ہی نام دے گا پھر اگر ایک شخص ایک کا نام دے سکتا ہے وہ اپنے ہی نام دے گا دیگئے مدارش یہ ہے نہ تو یہ فوکل پرسنی کوئی نہ تو خان نے آٹھایا ہے ایسے ہی لوگوں کی نظروں میں بلٹل کرنے کی کوشش ہے نمبر دو جو سوشل میڈیا کی جن کی بات کی ہے یہ جی کور کمیٹی میں ریکمینڈ کیا کہ یہ سوشل میڈیا ٹیم اس کی نہ ہو کیا کام ہے کور کمیٹی کا میری سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ جب ٹویٹر پہ فیس بک پہ یہ نون کے لوگ یہ یو آئی کے لوگ اور دیگر پارٹی کے لوگ اور خود ایسے لوگ جو پی ٹی آئی کہ ہی دعویدار ہوتے ہیں یہ تنقید کے بجائے جب گالیاں دیتے ہیں تو ان گالیوں سے کسی نے مجھے ڈیفینڈ کیا ہے پھر آئے دن کوئی نہ کوئی کمپینڈ میرے خلاف چل پہ جائے